نمسکار دوستو سواگتہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جوب الٹ میں اس چینل پہ آپ کو روزانہ گورنمنٹ جوب اور ایجوکیشن سے جوڑی لیٹس اپ ڈیٹس دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹس دوستو ابھی ابھی لیٹس اپ ڈیٹس آئی آپ کے ایچسس کی طرف سے ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کا افصول شیل آج تجور دیکھے گا جس سے کہ آپ کو ایچسس سی دوارہ ریلیج کیے گ بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ملز کے اور آپ کا نیچ پروسس کیا رہے گا پی ایم ٹی اور ڈوکومنٹ فیریفکیشن کے ریگارڈین ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کا افصول شہد دہان تک ضرور دیکھئے گا اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے کہ میں لیٹس گورنمنٹ جوب اور ایجوکیشن سے جوڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفک نوٹفکیشن آپ کو سمیہ سے ملز کے تو چلیے دوستو بینہ سمیویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آپ دے سکتے ہو آپ کا لیٹس نوٹفکیشن آئے وہاں ہریانہ سٹاپ سیلیکشن کمیشن پنچکولا کتاب سے یہ آپ کا نوٹیس ہے ریزلٹ آف پی ایسٹ یعنی کی فیجیکل سکریننگ ٹیسٹ اینڈ نوٹیس ٹو دی کنڈیٹ فور پی ایم ٹی یعنی کی فیجیکل میجرمنٹ ٹیسٹ اینڈ سکروٹن آف ڈوکمنٹ فور دی پوسٹ آف فیمیل کونسٹیبر ٹھیک ہے جی دور کا سکتی اگینیسٹ ایڈوٹیجمنٹ نمبر چار اوبلک دوزار بیس اور کیٹے گی نمبر آپ کی تین ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر یہ آپ کا بتایا گیا جو آپ کا ریٹن ایک جام پہلے ہوا تھا بارہ دیسمبر دوزار اکیس کو ٹھیک ہے جی اس کے ریزلٹ کے بعد میں آپ کا ہوا تھا فیجیکل سکریننگ ٹیسٹ جو کہ تھا آپ کا 39 دیسمبر دوزار اکیس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں یہ اس میں دیک خارک ہے آپ کا نیکس پروسس رہے گا اب پی ایم ٹی کے ریگارڈنگ ٹھیک ہے تو جن کنڈیٹ کا بھی پی ایسٹی فیجیکل سکریننگ ٹیسٹ کوالیفائی ہوا ہے ان کے سبی کے ڈیٹیل رو نمبر یہاں پہ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو کنڈیٹ اپنا آرام سے اس پی ڈیف فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا اس میں ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اب میں پی ایسٹی میں کوالیفائی ہوں یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کا پی رہے گا نیکس پ فیاریفیکیشن رہے گا تو اس میں آپ اپنا رو نمبر چیک کر سکتے ہیں جس کا لکھ میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ کلک کر کے ڈاریکٹ اس لسٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا ریزلٹ چیک کر سکیں گے ٹھیک ہے جی تو جن کنڈیٹ کا یہ ٹیسٹ کوالیفائی ہوا ہے اب نیسٹ پروسس کیا رہے گا دا فیجیکل میجرمنٹ ٹیسٹ آب دا ابو کنڈیٹ ویل بھی ہیلڈ اون تین جنوری سے چار جنوری کے بی ٹیسٹی کوالیفائی ہوا ہے ریٹن ایکزام کوالیفائی ہوا ہے اب ان کا رہے گا فیجیکل میجرمنٹ ٹیسٹ جو کہ تین سے چار جنوری کے بیچ میں رہے گا ٹھیک ہے جس کے بارے آپ کا نوٹفیکیشن آئے ہو ہے تو کنڈیٹ کو اپنے آر اوزنا ڈوکومنٹ ساتھ میں فوٹو کوپی ٹھیک ہے جی ایڈمیٹ کار پرینٹیڈ سکروٹنی فورم جو کہ آپ اون لائن فیل کریں گے اور آر ڈوکومنٹ اوپ سیل اوپ سیل اٹسٹیڈ کوپی جو آر ڈوکومنٹ آئی ڈی پروف آپ ساتھ میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے جی اس میں نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آر کنڈیٹ جو سوٹ ڈیسٹڈ ہو ہیں پی ایم ٹی کے لیے تو وہ آر اوزنا ڈوکومنٹ سکروٹنی کے لیے آپ تیس دسمبر دوزار اکیس سے دو جنوری دوزار بائس تک آپ اس لنک پہ جا کر اپنے آر اوزنا ڈوکومنٹ سکروٹنی کے لیے فوم اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے ریگارے میں نے آج آپ کو ص بائیڈ کروا دیئے جس میں آپ کے میل کونسٹیبل کے لیے اور درگا سکتے کے لیے آپ کس طرح سے آر اوزنا ڈوکومنٹ سکروٹنی کر سکیں گے ٹھیک ہے جس کا لنک آپ کا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور آپ فوم کو آر اپلائی کر سکتے ہیں ڈوکومنٹ سکروٹنی فوم کو فیل کی ہوئے آپ ڈوکومنٹ ویریفیکیشن میں بھاگ نہیں لے سکتے ہیں تو اس بات کا ضرور دیان رکھئے گا جن کنڈیٹ کا ایکزام کوالیفائی ہوئے ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو ان سبی کو ڈوکومنٹ سکروٹنی کے لیے فوم کو اپلائی کرنے ٹھیک ہے جس کی لیٹس اپڈیٹس کے لیے آپ ان کی اوپسیلیو سائٹ پہ بھی ویجٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ دے سکتے ہو سیکیٹری ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن پنسکولہ کے تب سے آپ کا لیٹس نوٹفیکیشن آیا 30 دیسمبر 2021 کو ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ٹوٹل سوالہ پیج کے پیڈیف فائل آئی ہوئے تو اسے آپ دے سکتے ہو جن کنڈیٹ کا یہ کوالیفائی ریٹن ایکزام کوالیفائی ہوا تھا اس کے بعد جو آپ کا نیسٹ پروسیس ہوا تھا اس کا جو ریزلٹ آئے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دے سکتے ہو ٹوٹل آپ کی ہے سوالہ پیج کے پیڈیف فائل آئی ہوئے ٹھیک ہے جی تو اس کا لنکھ میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا جہاں سے آپ اس کو ڈائرٹ کلک کر کے اون لائن فرم کو اپلائی کر سکیں گے سکوٹنیوں اور ڈوکومنٹ کے ریگارڈنگ ٹھیک ہے جی اور اس میں کون کون سے ڈوکومنٹ لگیں گے اس کے ریگارڈنگ میں میں نے آپ کو سوہی ویڈیو پروائیڈ کروا دی تھی جیدی کسی کنٹیٹ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے اس کو دیکھنے کے بعد میں یہ فرم کو آپ اون لائن اپلائی کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی نیسٹ پروسیس جو دیر کی ہے وہ آپ کو اس میں نے بتائی دی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دی ہے آپ کو اس ریزلٹ کے ریگارڈنگ کے کیوں لیے ہے کوئی نیسٹ پروسیس ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے ریگارڈی یا اپورٹنٹ جو ڈوکومنٹ آپ کے جو لگنی ہے ٹھیک ہے جی اور جو آپ کا سوسل کرائیٹر یا ایکنومکس کا ہے وہ بھی آپ کو پرفورما پھر سے نیو فیل کر کے آپ کے پٹواری ٹھیک ہے جی یا پھر آپ کے نمبردار ان سے اٹیسٹڈ کروا کر کے پھر یہ آپ کو اون لائن وہ اپلوڈ کرنا ہے تو اس بات کا آپ ضرور دیانا کیے گا اس کے ریگارڈے میں نے آپ کو صبح ویڈیو پروائیڈ کروا دی تھی تو اس سے پہلے آپ اس کو ضرور دیکھنا ٹھیک ہے جی تو آسا کہتا ہوں دوستوں میں دوارت دیگی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستوں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں سے ضرور شیئر کریں اور جو میرے دوستی چین پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چین کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جروع پیس کریں جس سے کہ میں لیٹس گورنمنٹ جوپ اور ایجوکیشن سے جوڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سمیہ سے ملسکے تو چلیے دوستوں ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک لیٹس اپ ڈیٹس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ دھنیوا دوستو جائے ہن جائے بھارت